مانو کا جنم اور بکاس ابھی بھی انسلدہ سوال ہے منوسیقی اتپتی اور بکاس کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کیسے ہوا اور کیسے دنیا میں فیلا آدھی مانو کے فوسلز وارڈ میں سب سے ادھے اس ٹپڑیگا کے رپٹ گاٹی میں کھڑائے کے دوران ملے ان فوسلوں کے ادھین سے پتا چلا کی آدھی مانو کا جنم آج سے لگ وقت 25 لاکھ ورس پہلے ہوا تھا آدھی مانو کے پوربت ایپس کا جنم آج سے لگ وقت 50 سے 60 لاکھ ورس پہلے ہو چکا تھا جبکہ ہوموسیقی کا جنم آج سے لگ وقت 2 سے 3 لاکھ ورس پہلے ہوا اورسٹرولوپیٹکس کو ہومویلیٹکس کے جنم کے بھوپ میں جانا جاتا ہے اورسٹرولوپیٹکس کے ملے فوسلز سے پتا چلا کی اورسٹرولوپیٹکس کے ایپ فروسلز پر جاتی چاڑیس لاکھ ورس پہلے اس ٹپڑیگا میں رہا کرتے تھے ان دولوں میں تین انتر آسانی سے لکھی جائے سکتے ہوں اورسٹرولو کا برین چھوٹا ہومویلیٹکس کا برین ادھک بڑا ہوتا تھا اورسٹرولو کے دات پڑے ہومویلیٹکس کے دات چھوٹے ہوتے تھے اورسٹرول چار پیرو پر چلاک کرتے تھے اور پیرو پر رہا کرتے تھے اور ہومو صرف دو پیرو پر چلاک کرتے تھے ویڈگینکو کے انساء جلوائے پر تنکیچے تھے ہومویلیٹکس ہے ہومو نیڈڈ تھل جو ہومو سیپینس کا جنم ہوا آدھنک مانو ہومو سیپینس دو لاکھ ورسے لے پوروی افریقہ میں وکسٹ ہوا اور سنسار کے دوسرے بھاگوں میں نباس کرنے لگا مانو سیلز میں پائے جانے والا مائٹرو کونٹریا کے دینی کے ادن سے پتا چلاکے دو لاکھ سال پہلے افریقی جمین پر کسی محلہ کے دینی میں سقسم مائٹرو کونٹریا وکسٹ ہوا جو اپنے پروزوں پر مائٹرو کونٹریا سے بہت زیادہ سو وکسٹ تھا جس کے چلتے ان کے سنتانوں میں بھی اور بھی ادھیک انٹیوڈیز وکسٹ ہوئی جس نے روگوں سے لڑنے میں کافی حد تک مدد کی یہ گن ہومو سیپینس کو ہومو نیڈڈ تھل سے الگ بناتا تھا اور آج سے لوگ پچیس آزار سال پہلے ہومو نیڈڈ تھل بلکت ہو گیا بدے پاسانہو کے اوزار اس سیمانوں کی دین تھی ویڈگینکو کے انسار نیڈڈ تھل اور ہومو سیپینس کا بکاس ہومو لٹکس سے مانا چاہتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پس ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسے لگا اور اگر آپ انڈیا سے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بھیل آئیکن کا بٹن دھوانا نہ بولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لئے جے ہن بندے مہترم